بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک ناود و یاک نستائی آج بدقسمتی سے نو مہینے ہونے کو ہے کہ خان صاحب ہمارے عظیم لیڈر محسن پاکستان جیل میں ہیں اور یہ ہماری اور بھی بدقسمتی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہم اسمیلیوں میں گئے ہیں ہمارے اسمیلیوں میں جانے کا مقصد جو ہے یہ بالکل نہیں تھا کہ ہم اسمیلیوں میں بیٹھے اور ہم تقریریں کرے اور قانون سازی کرے بلکہ عوام کا بھی ایک ہی مقصد تھا ان کا کوئی ہمارے ساتھ کوئی محبت محبت اس لیے نہیں تھا کہ ہم اسمیلیوں میں جائے بلکہ عوام نے اور ووٹرز نے اور تحریکن صاحب کے سپورٹرز نے ہے میں ووٹ اس لیے دیا تھا کہ ہم جا کے خان صاحب کے رہائی کے لیے آواز اٹھائے آج نو مہینے ہو گئے بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری غلطی ہے ہماری کمزوریہ ہیں لیکن انشاءاللہ نیکس ٹویٹ سے ہم اپنے ہلکی کے ہر یوسی میں خان صاحب کی رہائی کے لیے اور احتجاج کرنے کے لیے ویسی سطح پر میوٹیز گلائیں گے لوگوں کو تیار کریں گے اور انشاءاللہ جتنے ورکرز ہمارے ساتھ تیار ہو گئے انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے تو ہم انشاءاللہ تحریک کا آغاز کریں گے کیونکہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے یہ جو منڈیٹ چوری کی بات پہ ہوتی ہے بلکل یہ غلط ہوا ہے منڈیٹ چوری ہوئی ہے لیکن ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں اس میں قانونی جنگ بھی جاری ہے اور لوگ جو ہے اس کی پیچھی لگی بھی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا لیکن خان صاحب کی رہائی ہماری اصل جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کے یہاں پہ سنگیوں میں آئے ہیں تو انشاءاللہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے تو یہ منڈیٹ چوری پھر اس کی لیے کوئی بات ہی نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ منڈیٹ اپنا جو ہے وہ حاصل کر کے رہیں گے خان صاحب آپ ہم یہ کہیں گے کہ ہم شرمندہ ہیں